موسیقی آپ کے امریکی امیگریشن سے مطالق پوچھے گئے سوالات کے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تری سکسٹی اور میں ہوں صدی اللہ خالد گزشتہ ہفتے پشاور ہائی کوٹ کی جانب سے ٹک ٹاک پر عرضی پابندی پاکستان میں اس ایپ پر لگائی جانے والی پہلی پابندی نہیں ہے اس سے پہلے گزشتہ سال اکتوبر میں پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کی جانب سے ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی اور غیر شائستہ مواد کی موجودگی کے باعث پابندی لگائی گئی تھی لیکن ٹک ٹاک کی طرف سے اپنے پلیٹ فارم پر پوسٹ کیے جانے والے مواد کو مقامی قوانین کے مطابق رکھنے کی یقین دہانی کے بعد یہ پابندی ہٹا لی گئی تھی تاہم پی ٹی اے کے مطابق ٹک ٹاک اپنا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہا ٹک ٹاک چائنیز ٹیک کمپنی بائٹ ڈینس کی ملکیت ہے اور پاکستان وہ پہلا ملک نہیں ہے جسے اس سوشل میڈیا ایپ سے کوئی مسئلہ ہے یہ چینی ایپ اس سے پہلے بھی کئی طرح کے اترازات اور پابندیوں کا سامنا کر چکی ہے امریکہ میں صدر ٹرمپ کے دور میں اس کو بین کرنے کی اور یہاں تک کہ امریکہ میں اس کا کنٹرول کسی امریکی کمپنی کو ہی دینے کی کوشش تک کی گئی امریکہ ٹک ٹاک سے اس بات کی یقین دہانی چاہتا تھا کہ اس پر موجود امریکی سارفین کا ڈیٹا چینی حکومت کے ہاتھوں میں نہیں جائے گا چین اور بھارت کے تعلقات خراب ہوئے تو ٹک ٹاک کو انڈیا میں بین کر دیا گیا اگرچہ دوہزار بیس میں یہ ایپ سب سے زیادہ بھارت میں ہی ڈانلوڈ کی گئی جاپان جہاں یہ ایپ چین سے باہر پہلی بار سب سے زیادہ مقبول ہوئی تھی وہاں بھی ٹک ٹاک کو بندش کا سامنا کرنا پڑا ہانگ کانگ نے بھی دوہزار بیس میں اس ایپ پر پابندی لگا دی انڈونیشیا نے اس اپلیکیشن پر غیر مناسب مواد کی وجہ سے دوہزار اٹھارہ میں اس پر پابندی لگائی جو بعد میں ٹک ٹاک کے جانب سے متعلقہ مواد ہٹانے پر اٹھا لی گئی ٹک ٹاک نے پاکستانی عدالت کے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے اور اس کے مطابق اس کے پلیٹ فارم پر مواد کی نگرانی کے لیے گائیڈ لائنز موجود ہیں اور یہ کہ اس کے سسٹم میں ایسا میکنزم موجود ہے جس کی مدد سے کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزیوں کو ریپورٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ مواد ہٹایا بھی جا سکتا ہے دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی ٹک ٹاک پر کروڑوں سارفین موجود ہیں اور ان میں سے کچھ ٹک ٹاکرز اتنے مشہور ہیں کہ ان کے مددہوں کی تعداد لاکھوں میں ہے صدرہ ڈار ہمیں دو ایسے ہی ٹک ٹاکرز سے ملوا رہی ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا اور وہ اس میں قصد تک کامیاب رہے سلمان نمان عالی تعلیم حاصل کرنے یورپ تک گئے لیکن گلوکار بننے کی چاہ انہیں پاکستان واپس لے آئی مگر جب اس شوق کو پورا کرنے کا کوئی موقع نہ ملا تو انہوں نے ٹک ٹاک کا روح کیا آج اس پلیٹ فارم پر ان کے ساڑھے تین لاکھ فالورز ہیں پہلے میں گانا گانا چاہتا تھا کوئی سننے والا نہیں تھا اور ٹک ٹاک نے مجھے اتنا دیا ہے کہ لوگ سننے والے بھوتے ہیں میں گانا گا رہا ہوں تو میرے گانے سے پہلے ہی لوگوں نے بولا ہوا کہ ہمیں گانا چاہیے پاکستان میں ٹک ٹاک پر دوسری بار پابندی لگنے پر سلمان کو افسوس ہے کہ فینس کے ساتھ ان کا گہرا تعلق متاثر ہو رہا ہے ٹک ٹاکر سب سے اپنے فینس کو مس کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا ایک ہوتا ہے کہ ہمیں سبورٹ کے کوئی ویڈیو دالنی ہے ایسی جس سے عوام ہمیں محبت دے ہمارا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں لٹرلی اگر میں دو دن ویڈیو پوست نہ کروں تو میرے پاس میسیج آتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ صحیح تو ہیں آپ بیمار تو نہیں ہیں پاکستان میں ٹک ٹاک اپلیکیشن کو جہاں سب سے زیادہ تفریح کے لیے دیکھا اور سمال کیا جاتا ہے وہیں گزشتہ کچھ عرصے میں اس پلیٹ فارم پر ایسے بہت سے نوجوان بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے معاشرتی مسائل کو بہت بھرپور انداز سے اجاگر کیا ہے سنا فہد ایک فری لانسر میک اپ آٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاکر بھی ہیں وہ میک اپ اور ایکٹنگ سکلز کے ساتھ ایسی ویڈیوز تخلیق کرتی ہیں جو معاشرے کے تلخ حقائق اور مسائل کے جانب توجہ مبزول کراتی ہیں سنا کے مطابق ٹک ٹاک کی آڈینس ہر طرح کی ہے لیکن غیر سنجیدہ کانٹنٹ کے سبب نقصان سب کا ہو رہا ہے جو میجرلی دیکھا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں انپوچنیٹلی وہ ہے اسی طرح کا اوٹ پٹانگ قسم کا جو کانٹنٹ ہوتا ہے چھلانگیں مار رہے تو پتہ نہیں کیا تو بس اپنی آواز میں زور سے چلا رہے اس ٹائپ کی چیز بہت دیکھی جاتی ہے جو کہ بہت غلط ہے اور لیکن ان کا انٹرٹینمنٹ ان کو فیل ہوتا ہے شاید یہ ہی ہے تو اس لئے وہ وہ والا چیزیں دیکھتے ہیں اور یہ سٹریشن میں ہم فس جاتے ہیں آنکہ ٹک ٹاکرز کے مطابق ایپ پر پابندی سے کانٹنٹ کی تخلیق اور سارفین کی اس تک رسائی رکے گی نہیں کیونکہ بہت سے دیگر پلیٹ فارمز موجود ہیں تاہم وہ لوگ جن کے لیے ٹک ٹاک آمدنی کا ایک ذریعہ بن چکا ہے ان پر یہ پابندی بھاری ثابت ہو سکتی ہے لائکی ایپ ہے سنیک ایپ ہے یہ لوگ پے کرتے ہیں ہمیں وہاں بھی ہم ویڈیوز دالتے ہوں اگر ہم کوئی شو میں جاؤ تو ہمارے نام کا ٹکٹ کھریتے ہیں ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو ٹک ٹک نے ہمیں فیم دیئے اور اس فیم کو لے کر ہم دوسرے پلیٹ فارم کے اوپر آویل کرتے ہیں پیسے کتنے سٹارز ہیں جو ایکچولی جو ہے نا ٹک ٹک کے تھرو فیمس ہوئے جو اب بہت سارے برینڈ کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ ان کو جو کام ملتا ہے اور even برینڈ کے لیے برینڈ سے اپنی اتنی مارکٹنگ کرتے ہیں اس پہ تو ان لوگوں کو کافی نقصان ہوتا ہے کیونکہ اتنا یوجلی ایک چیز لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک دم سے وہ بند ہو جاتی ہے تو کافی ان کا میں ایک حال میں بہت زیادہ نقصان ہے اس میں مقصد تفریف اراہم کرنا ہو یا آگہی دینا لوگوں کو حسانہ ہو یا سماجی مسائل پر آواز اٹھانا ٹک ٹاک پر ہر طرح کا مواد موجود ہے جسے پیش کرنے والوں اور دیکھنے والوں میں ہر عمر اور تپکے کے لوگ شامل ہیں یہی آسان اور بلا تفریق رسائی ٹک ٹاک کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ قرار دی جاتی ہے صدرہ ڈار وائس آف امریکہ کراچی ٹک ٹاک سے مطالق خدشات دنیا میں اس پر پابندیوں اور پھر ٹک ٹاک کی شہرت میں عالمی سیاست کا کتنا عمل دخل ہے یہی سوال پوچھا ہماری ساتھی گرمہ باسی نے اسلامباد میں ڈیجیٹل رائٹس کے ماہر عسامہ خیلری سے جی بنکور میرے خیال سے سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جو جتنی بھی زیادہ پاپلر انٹرنیٹ کمپنیز اور سوشل میڈیا کمپنیز ہیں وہ امریکی ہی رہی ہیں اور امریکہ کی ڈپلوماتک اور دوسرا جو سوفٹ پاور ہے وہ بہت زیادہ تو اس سے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب ٹک ٹاک زیادہ پاپلر ہوا جو ایک چائنیز کمپنی ہے تو جو انٹرنیشنل پولیٹکس کا انگل ہے اس کا رول اس میں بہت زیادہ ہمیں جو ہے پرومیننٹلی نظر آیا اور انڈیا میں جو ہے اسی لیے یہ بلوک ہوا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ چائنیز آب ہے اور کیونکہ چائنہ اور انڈیا کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں تھے تو ہم نے دیکھا کہ یہ بلوک ہوا اسی طرح امریکہ میں بھی ہم نے دیکھا جب صدر ٹرم تھے تو انہوں نے جو سیاسی اور پولٹیکل جو ان کے ریلیشنز ہیں ان کی بنیاد پہ تھرٹن کیا کہ ٹک ٹاک کو بلوک کیا جائے گا تو اس کے جواب میں ٹک ٹاک نے کافی جو ہے ری فارمز لائے انہوں نے جو ٹک ٹاک یو ایس ہے اس کو الہیدہ کمپنی بنائی اپنی ٹرانسپیرنسی زیادہ کی جو ڈیٹا شیرنگ کی ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ امریکہ میں ابھی دنیا میں سب سے زیادہ ٹک ٹاک استعمال ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے اور دیگر پرپوسز کے لیے تو اس میں ساری سوشل میڈیا کمپنیز جو ہے آپ کا ڈیٹا بہت زیادہ لیتی ہیں تو یہ اگر گوگل ہو یا فیس بک ہو یا ٹک ٹاک ہو ایک ہی قسم کا ڈیٹا شیرنگ ہمیں نظر آتا ہے جس میں پھر ایڈوٹائزنگ میں اس ڈیٹا کو استعمال کیا جاتا ہے تو میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے کہ صرف ٹک ٹاک کو ہم سنگل آت ہم بات کریں گے کہ فریدم آف ایکسپیشن کے لیے کتنا ضروری ہے لیکن کچھ کیسے میں ہم نے یہ دیکھا کہ پیرنٹس جو ہیں ان کو بھی کنسرنز ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے کہ ان کی ٹک ٹاک پہ ایکٹیوٹی مانیٹر کرنا یا ان پہ نظر رکھنا مشکل ہو رہا ہے اور کانٹنٹ جو ہے وہ ہر طرح کا مہا دستیاب ہے اور یہ بھی خیال نہیں ہے کہ کس عمر کے لیے کیا کانٹنٹ دیا جا رہا ہے بلکل یہ ایک بہت اہم کنسرن ہے کہ بچوں کا جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال اور خاص کر ٹک ٹاک کا استعمال کس طرح ہوتا ہے میں خیال سے اس میں والدین کا سب سے بڑا رول بنتا ہے اگر آپ کے اٹھارہ سال سے عمر سے کم بچے ہیں تو ان کا جو ہے بلکل مانیٹر کرنا چاہیے یوز خاص کر سوشل میڈیا پہ کیونکہ ان کی سیکیورٹی بھی تھرٹن ہو سکتی ہے اس میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کونسے اکاؤنٹس کو فالو کرتے ہیں کن کے ساتھ باتیں کرتے ہیں بلکل سے ٹک ٹاک کے اس میں فلٹرز بھی ہونے چاہیے جس میں پیرینٹل کنٹرول زیادہ ہو تو ہم نے اور اپس میں بھی یہ دیکھا ہے فیس بک نے میسنجر فر کنز تیار کیا ہے جس میں پیرنٹس کو جو ہے کافی اس میں سپر ویجن کا جو ہے اس میں انہیں اپرٹیونٹی اور جو ہیں وہ کیسے یہ تیہ کر پاتی ہیں کیسے مورل پولیسنگ کر پاتی ہیں کہ یہ کونٹنٹ جو ہے یہ مورل ہے یہ امورل ہے یہ کیا ان کا اختیار ہے اور کیا کوئی میکنیزم پاکستان جیسے ملک میں ہے بلکل یہ بہت زیادہ اہم سوال ہے کہ کون فیصلہ کرے گا کہ کیا مواجہ ہے نازیبہ ہے اور کون سا مواجہ ہے اسے اجازت ہونی چاہیے کہ سورسل میڈیا پر موجود رہے اور یہ بہت سلپری سلوپ ہے کیونکہ ہر کسی کی جو مورلٹی ہے ہر کسی کے جو ویلیوز ہیں وہ سبجیکٹیو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو ایک حکومت کو یا ریاست کو اس چیز کا جو ہے قاضی بن جانا کہ کیا چیز نازیبہ ہے کونسا کانٹنٹ انٹرنیٹ سے ہٹانا چاہیے میرے خیال سے بلکل نامناسب ہے کیونکہ آخر میں یہ فیصلہ جو ہے گھروں میں ہونا چاہیے خاندانوں میں ہونا چاہیے اور والدین کو کرنا چاہیے طرح سے اپنے عوام کے لیے اظہار رائے کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے یوزیج کے حوالے سے مختلف طرح سے یہ چیزیں روکنے کی کوشش بھی کی جاتی ہیں مختلف مالک میں خاص طور پر غیر جمہوری معاشروں میں اظہار رائے کو روکنے کے لیے حکومتیں مختلف طریقے استعمال کرتی ہیں مختلف طریقے اختیار کرتی ہیں میہوار کی فوجی حکومت بھی آج کل رات کے وقت عوام کے لیے انٹرنیٹ بند کر دیتی ہے رات کے عوقات میں انٹرنیٹ بند کرنے کی حکومتیں عملی دراصل دنیا بھر میں کئی اور حکومتوں میں نے بھی اپنائی ہے لیکن اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں میانمار میں ہر رات پورے ملک کو ایک ڈیجیٹل کرفیو کا سامنا ہوتا ہے صبح ہوتی ہے تو لوگ اپنا فون چیک کر کے معلوم کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ چل رہا ہے یا نہیں جس کے بعد ہزاروں افراد سائی فون نامی ایک ایسی ایپ کا استعمال شروع کرتے ہیں جس کی مدد سے فیس بک ٹوٹر اور ایسے تمام سوشل میڈیا پر رسائی آسان ہو جاتی ہے جنہیں ملک کی فوجی قیادت نے بلوک کرنے کا حکم دے رکھا ہے کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں اپنے دفتر میں موجود سائی فون کمپنی کے صدر مائیکل ہل لوگوں کو اپنے پلیٹ فوم کو جوئن کرتا دیکھ سکتے ہیں سائی فون نامی یہ ایپ ووئس آف امریکہ جیسے میڈیا پلیٹ فوم کے ساتھ کام کرتی ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا اس سے استعمال کرنا بے مثال ہے یہاں تک کہ نیٹ ورک بحال ہونے کے بعد بھی لوگوں کا استعمال جاری رکھنا سائی فون کے لیے ایک نیا تجربہ ہے ابھی تو یہ واضح نہیں ہے کہ روہ سال یکم فروری کو جب میامار میں فوج نے حکومت کا کنٹرول ہاتھ میں لیا تو انہوں نے رات کے وقت انٹرنیٹ کے اس شیٹ ڈاؤن کا سلسلہ کیوں شروع کیا ہے لیکن روایتی طور پر حکومتیں یہ کہہ کر اپنا دفاع کرتی ہیں کہ اس قسم کے شیٹ ڈاؤنز کسی بہران کے دوران سیکیورٹی قائم رکھنے میں مدد دیتے ہیں فوج کے میامار میں حکومتی اختیار سمحالنے کے بعد ملک میں مظاہرے شروع ہیں اور درجن و مظاہرین حالات بھی ہو چکے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی اس ساری سرگرمی دراصل کسی اور چیز کا پیش خیمہ ہے جیسے کوئی بڑا کریک ڈاؤن زیادہ سخت طاقت کا استعمال اور پرامن مظاہرین کی مزید گرفتاریاں لوگوں کے ڈیجیٹل حقوق کے لیے ایکسیس ناؤ کے نام سے کام کرنے والے ایک غیر سرکاری گروپ کے مطابق سال دوہزار بیس میں 29 ملکوں کی حکومتوں نے 155 مرتبہ انٹرنیٹ بند کیا اگرچہ یہ تعداد دو سال پہلے ہونے والی بندش سے کم ہے لیکن یہ پابندیاں بہت نقصان دے ثابت ہو رہی ہیں ان شیٹ ڈاؤنز کی اب تک سب سے زیادہ تعداد یعنی 109 مرتبہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دیکھی گئی ہے یورپی ملک بیلروس میں اگست میں صدارتی انتخابات کے بعد 61 گھنٹوں کے لیے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ان شیٹ ڈاؤنز کے ساتھ ساتھ کچھ حکومتیں ایسی ہیں جو انٹرنیٹ پر سینسرشپ اور اس کی نگرانی کے لیے نئے اقدامات کر رہی ہیں کیمبوڈیا میں انٹرنیٹ گیٹوے تشکیل کیا جا رہا ہے جس پر ناقدین کہتے ہیں کہ یہ حکومت کو انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کو سینسر کرنے اور نگرانی کرنے کی اہلیت دے گا امریکی بزارت خارجہ اس پر تشویش کا اظہار کر چکی ہے ہمارے پاس یہاں امریکہ میں خمر امریکیوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے اور ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یہ افراد اپنے ان رشتہ داروں اور تمام دوستوں سے بات چیت کر سکیں جو اب تک ان کے آبائی ملک میں رہ رہے ہیں میانمار جیسی جگہ پر انٹرنیٹ پر بندش اور سوشل میڈیا سائٹس پر لگائی جانے والی رکاوٹیں ملک میں سیاسی خطرات کے ساتھ ساتھ معاشی بہران کو بھی دعوت دے رہی ہیں اور یہ انتہائی غیر مقبول بھی ہیں اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ لوگ انٹرنیٹ پر انصار کرتے ہیں اور حکومتوں کی کوشش ہے کہ وہ معلومات کے بہاو کو روک سکیں مشیل کوئن کے ساتھ امران جدون ووئیس آف امریکہ شو بیس وابستہ بھی کئی نامور شخصیات مدہوں سے رابطے میں رہنے کے لیے سوشل میڈیا پر سرگرم رہتے ہیں لیکن بولی ووڈ سٹار آمر خان نے ان پلیٹ فارمز کو خیر بات کہہ دیا ہے دنیا بھر سے اہم معلومات اور اس قبر پر مزید تفصیل اور باقی دلچسپ معلومات کیلئے آپ آسکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر سارا کانٹنٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز روپی فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو ٹویٹر پر ہمارا ہینل ہے شام میں خانہ جنگی شروع ہوئے دس پر سوچکے اور بظاہر ملک کے زیادہ تر حصوں میں صدر بشار الاسد کی حکومت فاتح نظر آتی ہے لیکن حضب اختلاف کے آخری گھر ادلب میں تقریباً چالیس لاکھ لوگ اس جنگ میں پھسے ہوئے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ جنگ ان کے لیے کب ختم ہوگی اس دس سالہ تنازع میں لاکھوں لوگ قتل بے گھار اور انگنت زندگیاں برباد ہوئی ہیں بظاہر اختتام پذیر ہوتی اس جنگ میں صدر بشار الاسد نے فتح کا اعلان کر رکھا ہے مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جنگ ایک طرح سے منچمد ہو چکی ہے اب سرکاری افواج کی ادلب اور قریبی علاقوں پر ابھی تک قابض مخالف گروہوں کے ساتھ کبھی کبار ہی جھڑپیں ہوتی ہیں اس علاقے میں شام کی ایک کروڑ پچھتر لاکھ آبادی میں سے چالیس لاکھ افراد اس علاقے میں رہتے ہیں عدلی میں بشار الاسد کی حکومت کے خلاف ہر ہفتے احتجاج کیا جاتا ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ انقلاب جاری رہے گا ہمارے مطالبات اب بھی وہی ہیں جو دو ہزار گیارہ میں تھے جب تک حکومتی نمائندے اور سیکیورٹی فورسز نہیں ہٹتے ہم گر نہیں جائیں گے ہمیں اس بات کی پروا نہیں کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا جائے گا عدلیب کے بہت سے باسیوں کے مطابق وہ اسد کے دورے حکومت میں کبھی بھی محفوظ نہیں ہوں گے علاقے کا ایک بڑا حصہ حیات تحریر الشام کے زیر قبضہ ہے یہ گروہ اپنے آپ کو شامی حکومت کے مخالف قوم پرس گروہوں کی عمیزش کہتا ہے تاہم ماضی میں القاعدہ کے ساتھ اس کے تعلقات کے باعث امریکہ اور دوسرے ممالک اسے دہشتگرد تنظیم قرار دے چکے ہیں اس گروہ کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد شام سے بشارل حصد اور اس کے بینر اقوامی اتحادیوں کو نکالنا ہے ہم انقلابی ہیں اور ہم ان مجرموں کے گروہ کو نکال دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ حصد کی فوج ایران کی ملیشیا اور روس کے قابض شام سے نکل جائیں شام میں دوسرے باگی گروہوں کی کھلم کھلا پشت پناہی کر کے ترکی بھی اس تنازے میں کردار ادا کر رہا ہے تجزیہ کاروں کے مطابق مستقبل میں اس تنازے کا کوئی بھی سیاسی یا اسکری نتیجہ ترکی کے شامی اپوزیشن کی ہمایت میں کیے گئے اقتامات اور اسد حکومت کی ہمایت میں روس اور ایران کے اقتامات پر منحصر ہوگا فیلحال مکمل جنگ کی صورتحال نہیں نظر آ رہی کیونکہ اس طرح لاکھوں لوگوں کو ترکی کی سرحد کا رخ کرنا پڑے گا ترکی میں اس وقت 35 لاکھ شامی پناہ گزین ہیں تجزیہ کاروں کے مطابق ترکی اس وقت اپنی سرحد دوبارہ کھولنے کی بجائے اسد حکومت اور اس کے اتحادیوں سے لڑنے کو فوقیت دے گا اطلب کے رہائشیوں کے کہنا ہے کہ علاقے میں لاکھوں بھوکے اور بے گھر افراد ہیں جس کی وجہ سے حالات غیر مستقم ہیں ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے سب کچھ ہمارا معاشی تعلیمی اور عدالتی نظام سب برباد ہو گیا ہے شعب کا مزید کہنا تھا کہ دا سال پہلے کی بغاوت کے پیچھے آزادی اور انصاف کے خواب تھے مگر آج اگر دیکھا جائے تو تکالیف کے باعث لوگوں کی روحیں تک مر چکی ہیں ہیدر مرڈاک کے ساتھ ندیم یاکوب وائس آف امریکہ علمی ادارہ سہت کے مطابق ہر سال ٹریفک حادثات میں تیرہ لاکھ سے زائد افراد اپنی جان گھوا دیتے ہیں تقریباً بیس لاکھ سے زائد زخمی ہوتے ہیں پاکستان میں یہ تعداد کیا ہے اور آئیروز کے حادثات کے بعد جو پاکستان میں چلنے والی گاڑیوں کے سیکیورٹی فیچرز پر بات ہوتی ہے اس کی تفصیل ہم آنے والے پروگرامز میں شامل کریں گے آج کے ویو تری سکسٹی میں اس کی چند جھلکیاں کاش کے انہوں نے سیٹ بیلٹ پہنی ہوتی تو کم از کم وہ فیٹل انجری سے بہت جاتے ہیں اس کے بعد میں نے زندگی کا اصول بنا لیا کہ اس نے ٹری پوائنٹ سیٹ بیلٹ پہنی ہوتی ہمارے پاس کچھ ویڈیوز ہیں جس میں ڈیفرنٹ کمپیرزن دکھایا جاتا ہے کہ حادثے کے دوران ایک پرسن جس نے سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی ہے اور ایک پرسن جس نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی تو دونوں کا ڈیفرنٹ کھایا جاتا ہے امریکی صدر جو بائیڈن امیگریشن پالیسیز کا اثر نو جائزہ لے رہے ہیں خاص طور پر گزشتہ امریکی حکومت کی وہ پالیسیز جن کے نتیجے میں قانونی امیگریشن کی رفتار سست ہونے کے ساتھ ساتھ امریکہ میں پناہ لینے کے مواقع بھی محدود ہوئے صدر بائیڈن نے اس حوالے سے اب تک تین سرکاری حکمنامے جاری کیے ہیں اور مزید اقدامات کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں اس بار ہمارے ہفتہ وار سلسلے سمپلی امریکہ میں بھی جو سوال ہم سے پوچھے گئے وہ امریکی امیگریشن کے حوالے سے ہیں ان کے جواب جانتے ہیں فائزہ بخاری سے امریکہ میں سیٹل ہونے کا طریقہ کیا ہے امریکن گرین کارڈ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے میرے پاس آپ کے لیے امریکن امیگریشن پر بہت سی معلومات ہیں تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یونیٹڈ سٹیٹس میں کون سی ایسی فیلڈز ہیں جس میں آسانی سے امیگریشن ہو سکتی ہے ظاہر تنبیر آپ کی طرح ہمارے بہت سے ناظرین بھی یہی جاننا چاہتے ہیں آج آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے امیگریشن اٹرنی محمد علی سید لیکن ان کے طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں فیملی سپانسر بیزا کیٹیگری میں یہاں امریکہ سیٹل ہوئی ہوں یہاں پہنچنے کے ایک ماہ کے اندر میرا گرین کارڈ آ گیا تھا اور پانچ سال کے بعد میں امریکن پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکوں گی جو لوگ امریکہ شادی کر کے آتے ہیں وہ تین سال کے بعد امریکن پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں لیکن جیسے کہ ہمارے ایکسپرٹ بھی آپ کو واضح کریں گے فیملی سپانسرشپ کے ذریعے امریکن گرین کارڈ کے حصول کے علاوہ بھی کئی دوسری آپشنز موجود ہیں ایک تو آپ کا ہو گیا فیملی بیسیس پہ ٹھیک ہے فیملی ریلیشنشپ کے بیسیس پہ پھر ہو گیا ایمپلائیمنٹ کے بیسیس پہ اس میں ایمپلائیر ضروری ہے پھر آپ کا ہو گیا کوئی بزنیس یا انویسمنٹ کے بیسیس پہ کافی بڑی کیٹیگوری ہے وہ اسائلم سٹیٹس کی ہے اس میں بھی ایسے لوگ جن کو کسی بیسیس پہ پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی مذہب کے بیسیس پہ یا ان کی ذات یا ریس یا کوئی پولیٹیکل اوپینین کے بیسیس پہ ایمپلائیمنٹ میں یہ ہو گیا کہ ایچ ون بی ویزا آپ نے سنا ہوگا وہ لوگ جو یہ دکھا سکے ہیں کہ ان کے پاس ایٹلیس یو ایس بیچلر لیول کی ایڈیوکیشن ہے اور پھر یو ایسے میں جوب آفر ہے کہ کسی پروفیشنل لیول جوب کی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی سکسیسفل بزنیسز بنائی ہوئی ہیں آئی ٹی کے اندر گوڈز بیچتے ہیں وہ یو ایس سپائرز کو ٹیکسٹیلز میں گارمنٹز میں اس کو ایل ون ویزا کہلاتا ہے انٹرا کمپنی ٹرانسفر تو بیسی کے آپ نے یہ شکرنا ہوتا ہے کہ پارستان میں یا کسی دوسری فارڈ کنٹری میں آپ نے ایک سال تک جو ہے نا ایس ای ایگزیکٹیو کام کیا ہے اور اسی کی سسٹر کمپنی میں آپ یو ایس جا رہے کام کر لیں علی سید کے مطابق انویسمنٹ ویزے کی کئی اقسام ہیں ان میں نو سے اٹھارہ لاکھ ڈالرز تک کی بڑی سرمایہ کاری پر گرین کارڈ مل سکتا ہے سیاسی یا اسائلم ویزا پاکستان سے اپلائن نہیں کیا جا سکتا آپ کو کسی بھی اور قانونی ویزے پر پہلے یہاں امریکہ پہنچنا ہوتا ہے جس کے بعد ہی آپ امریکہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دے سکتے ہیں اب جو بائیڈن کی حکومت نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یہ پولیسیاں نرم کی جائیں گی میرا سوال یہ ہے کہ یہ کس قسم کی کیٹیگری کے لوگوں کے لیے نرم کی جائیں گی نمبر ون بیگس چینج بائیڈن کی ہے کہ وہ انفورسمنٹ سے وہ پرائر بھی ہٹا کے بینیفٹس پر ڈالیں گے کہ بھئی یہ جو ہیوی ہینڈڈ آپ کام کر رہے ہیں اس کو ہم دوسری سارا ٹیکل کرتے ہیں لیکن جو لوگ پیسے دے رہے ہیں مطلب US citizens کے spouses US employees کے employees US universities کے students آپ کیوں ان کو روک کے بیٹھے میں تو یہ بڑی چینج ہے تو یہ implement کرنا چاہتے ہیں اب legislation اس کی یہی ہوگی کہ بل تو انہوں نے سبمیٹ کیا ویہاں کانگریس میں ابھی وہ کنسیدر ہو رہا ہے امریکہ دیمیگریشن پر اتنی دھیر ساڑی انفورمیشن میں نے آپ کو دی ہے اگر آپ یہ امریکہ امیگریٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں تو گوڈ لگ ویسے اگر آپ کی گوڈ لگ ہوئی تو این ممکن ہے کہ سنٹری امریکہ کی ٹیم سے آپ کی ملاقات بھی ہو جائے اپنے سوالات تیار رکھئے گا اور لاتینی امریکہ سے اگر ہم اس وقت دیکھیں تو سب سے زیادہ کووڈ نائنٹین کی وجہ سے اس وقت مائگریشن کا جو ایک ایک ریلا ہے مائگرینٹس کا وہ امریکہ آنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس وقت تقریباً چار سو بچے جو کہ بارہ سال سے چھوٹے ہیں وہ تقریباً ہر روز بارڈر پہ موجود ہوتے ہیں انڈویجوال فارم میں یا اکیلے موجود ہوتے ہیں جب بارڈر کاؤس کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے یہ تھا آج کبیو تیو سکسٹی سٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈبیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں فیس بک ڈاٹ کام اس کے علاوہ ٹویٹر انسٹرگیم پر ہمارا ہینل ہے اب تک کے لیے اتنا ہی ہیں صد اللہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ